کہ آدمی خاش تب بنتا ہے جب وہ تحجد میں قرآن مجید کو جمع کر لیتا ہے اور اس پہ خوب غور فکر کرتا ہے اور دوسری میں نے چیز آپ کو بتائی تھی کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ اس طرح سے کرے کہ اس کو کسی سے کوئی امید نہ ہو چاہے جانے کی سراہے جانے کی تحسین کی اور شعباش کی اگر اس کو یہ چاہت ہے کہیں موجود ہے تو وہ کسی صورت میں بھی دین کا کام نہیں کر سکتا تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میں کس طرح سے خاشے بن سکتا ہوں امت نے خشو کے سارے ہی طریقے ضائع کر دیے جس کے انتیجے میں امت خشو کی طرف نہیں آسکی نماز کو کہا گیا قبول جب ہے جب اس میں خشو ہے روزہ جب اس میں خشو ہے اور حج جب اس میں خشو ہے اور جہاد جب اس میں خشو ہے اور انفاق فی صبی اللہ جب اس میں خشو ہے اور عالم جب ہے جب وہ خاشے ہے چونکہ تینوں ایک خدا کی راہ میں مال دینے والا سخی اور ایک شہید جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جان دے دیتا ہے اور ایک وہ آدمی جو خدا کے دین کی تبلیغ اور ابلاد کرتا ہے تو جب یہ دونوں چیزیں تینوں کے تینوں خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تینوں کو جہنم میں پھینکتی آ جائے گا صرف اس بنا پر کہ تینوں خاشے نہ تھے تینوں خاشے نہ تھے تو دنیا کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہے جو روپیہ لگاتا ہے اور جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ انداللہ مقبول بھی ہے یہ نہیں ہے انداللہ قبولیت کے لئے خاشے ہونا لازم ہے اور خشو سارا دل کا کام ہے خشو بعد میں بندے کے آزا کے اندر آتا ہے پہلے دل میں آتا ہے اگر دل میں خشو نہیں دل میں اصل آدمی کے دماغ میں خشو نہیں تو وہ کسی بھی اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر خشو ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ خشو ظاہر کر رہا ہے لیکن وہ آدمی سے لوگ کو عذیتیں ہو رہی ہیں دین کو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے تو وہ سمجھ لیں وہ جالی خشو ہے وہ اصلی خشو نہیں ہے وہ بناوٹی خشو جو اس نے تیار کر رکھا ہے وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں مگر حقیقت میں وہ ڈر نہیں رہا ہوتا ہے اس نے ایک ایسا تکبر ایسے تکبر کا اظہار ہے جس کے اندر آجزی ہے یہ تکبر وہ ہے جو ہم نے دنیا کے بڑے بڑے نیکوں کاروں پیروں مولویوں وائزوں اور دنیا کے عام لوگ کے اندر دیکھا ہے کہ وہ متکبر تو ہوتے ہیں مگر آجزی والا تکبر اختیار کرتے ہیں اندر ان کے تکبر ہی ہوتا ہے اور باہر جو کال ہے وہ آجزی والا ہوتا ہے لیکن اس کا رویہ آجزی والا نہیں ہوتا اس کی اندر ایک چیز موجود ہوتی ہے وہ یہی ہوتی کہ میں سب سے بڑا ہوں تو خشو ایک وہ چیز ہے جو اس کی دولت ہاتھ نہیں آتی ہے اور خشو کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں قرآن مجید کو حقیقتاً جو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ تحجد کے وقت میں پڑھنا پسند فرمایا ہے تحجد امت کے نصیب میں نہیں رات کو سونا نہیں اور ساری رات فیس بک پر بیٹھنا اور خدا کی کتاب کو چھوڑ دینا اور انسانوں کی اور انگریزوں کی اور کافروں کی بنائی ہوئی کتاب جس میں سوا فہاشی کے اور وقت کے زیا کے کوئی چیز نہیں ہے وہ کسی صورت بھی آپ کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی آپ فیس بک پر چاہے کتنی ہی اچھی تحریر رات کے پچھلے پہت پڑھ رہے ہیں آپ دراصل قرآن مجید کا حق مار رہے ہیں اور جو کسی کا حق مارتا ہے وہ اللہ کے نصیب حق والا نہیں ہوتا ہے قرآن مجید کا جب تک حق اس کو دیا نہیں جائے گا اتنی دے تک قرآن مجید آپ کو کچھ نہیں دے سکتا یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس قدر باہیہ ہے اس قدر باہیہ ہے اور اس قدر باہیہ جاب ہے کہ یہ بے غیرت کے دل اور سیدھے پر کھلتی نہیں ہے یہ اسے پردہ کر لیتی ہے جب کوئی آدم اس کو کھولنا بھی چاہے اور اس سے کچھ حاصل بھی کرنا چاہے مگر وہ خوشو والا نہیں ہے تو یہ اسے پردہ کر لیتی ہے کتنا ہی وہ اس کے پردے کو گرانے کی کوشش کرے یہ اپنا حسن اس پہ ظاہر نہیں کرتی کسی صورت میں اس لیے زلو بہی کسیرہ و یہنی بہی کسیرہ بہتے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اسے ہجاب کر لیتی ہے خدا کی کتاب کو اس کا حق دو تو بدلے میں تمہیں کچھ ملے گا خدا کی کتاب کو حق نہیں دوگے تو بدلے میں کچھ نہیں ملے گا یہ آپ کا کڑنا یہ آپ کا جلنا امت کے درد کے اندر یہ آپ کا چیخنا چلانا اور پریشان ہونا یہ حشر کے دن کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ سارا جانی ہے اللہ فرماتے ہیں تم نے کتاب کا حق ادا کیا تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا یہ کتاب باوقت تحجد پڑھی جائے گی اس لیے قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی حکمت اور اس کو سمجھنا سمجھانا اور اس کی تفسیر کا آرہ ترین وقت تحجد کا وقت ہے کوئی اور وقت نہیں ہے جب تک امت لوٹ کر نہیں آئے گی حکمت اس طرف سے نہیں آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خداوند عالم نے اعلان نبوت کا کہا تو ساتھ میں جو نماز فرض کی تو اس کے لیے باوقت تحجد کہا گیا کہ یہ سارے اٹھیں اور تحجد زمانے میں فرض تھی مکہ میں تحجد فرض تھی بعد میں جا کر کہ مسلمانوں کے اوپر تحجد جو ہے وہ نفل کے طور پر رکھی گئے کہ دن میں نمازیں ادا کر لیں مشکت کی بھی جیسے آج آپ اپنے معاشروں کے اندر بھلے یہ اسلامی ملک ہو آپ اپنے معاشرے کے اندر کیا ہیں یہ مکی معاشرہ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں یہ بدلی معاشرہ نہیں ہے جس کے اندر آپ جی رہے ہیں تو ایسے معاشرے میں آپ پر تحجد فرض ہو جاتی تھی اگر آپ دارو الاسلام کی بجائے دارو الکفر میں بھی رہ رہے ہیں تحجد فرض ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے دین کا وہاں پہ کام کرنا ہے تو تحجد آپ کیسے پڑھیں گے جب آپ سارا دن اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں تھکا دیں گے اور رات کے پچھلے پہل میں جا کر آپ اپنی بستر پر لیٹتے ہوئے بھی موبائل اور سوشل میڈیا پر آ جائیں گے تو دماغ بھی جواب دے جائے گا جسم بھی جب جواب دے جائے گا تو پھر آپ اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو وہ رغبت کس قسم کی ہے جہاں نہ کام دماغ آ رہا ہے نہ دل آ رہا ہے نہ جسم آ رہا ہے تینوں چیزیں جب جواب دے جائیں تو خدا کے لیے ایسا ہی جسم چاہیے تھکا ہوا خدا کے لیے ایسا ہی بھرا ہوا دل چاہیے یا ایسا ہی دماغ چاہیے اللہ کو ناکس مال دیتے ہو اللہ کو ناکس مال دیتے ہو اس سے تو ناکس مال آج تک انبیاء کی اولاد کا قبول لکی آدم کے دونوں بیٹوں میں سے ایک نے ناکس مال پیش کیا خدا نے اٹھا کر پھیک دیا فرمایا ہے خدا کو نہیں پہنچتا تمہارا خون اور تمہارا تمہاری بوٹیاں تمہارے بکروں کی خدا کو تو پہنچتا ہے دل کا تقویٰ اگر کوئی پہنچا سکے خدا کو خدا کو پہنچا سکے یہ وہ چیز جب تک امت لوٹ کر نہیں آتی اور انفاق فی سبیل اللہ میں لنگر کھانے بنانے نہیں ہیں وہاں پہ یہ جو امت پہلے ہی ہڈ حرام ہے اس کو کھانا کھلانا نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ حقیقتا دین کو کھڑا کرنے کا نام ہے جب تک دین اپنے قدموں پر نہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کر کے سمیہ کے گھر میں راشہ نہیں ڈالا بلال کے گھر میں راشہ نہیں ڈالا نبی نے سہیب رومی کے گھر میں راشہ نہیں ڈالا دین کے فریضے کو بجال آنے کے لئے نبی نے کہا دین کو کھڑا کرو نبی نے صاحب کو روٹیاں نہیں کلائیں صاحب سے جہاد کروایا ہے اور روٹی تو تین سو تھی جو تین ہزار ہو گئی ہاں گوشت تو ایک بکری کا تھا وہ فریضہ جہاد سارا انجام دینے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر برکتوں کا نظور ہوا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غزووں میں پانی بہ گیا موجزے وہاں ظہور کیا کرتے ہیں آپ ایسے موجزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں جب آپ جہاد ہی بھی کر رہے ہیں کس موجزوں کے انتظار میں ہیں جہاد فرصہ آج زلط غزہ سے دے کر کے فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر کچھ پیر تک مسلمانوں پر مسلط ہے کس لیے مسلط ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو ترق کر دیا جس چیز کو نبی لے کر آیا تھا اور اسی چیز میں آپ کے نبی نے آخری وفا سے پہلے بھی اسامہ کے لشکر قربانہ کیا ہے نبی کو فکر دین کے غلبے کی تھی یہاں آپ اپنی امت کی بیماریاں دور کرنے کے لیے حسبتال بنا رہے ہیں آپ اپنی امت کو روٹیاں کلانے کے لیے ان کے لنگر خانے ان کو بنا کر دے رہے ہیں وہ لوگ جو بیکار اور حد حرام ہیں کوئی کام دین کا نہیں کرتے ہیں ان سے جہیے جن کو لنگر خلاتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں لنگر کے بعد یہ روزہ رکھتے ہیں یہ تقویہ اشتیار کرتے ہیں تو کن کو کھلاتے ہو کھانے کن کو کھانے کھلاتے ہو اور پھر امیدیں یہ لگاتے ہو کہ خدا ہم پہ رحم فرما دے کیوں الٹا چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہو سیدھی طرح سے الگ بات آسے شروع کرو نیچے یا این حمزہ دنوں کی اپڑھنے کی کوشش کرتے ہو دین ایک ترتیب کے ساتھ ہے بھائی دین بے ترتیب نہیں ہے ہاں آپ کی زندگی بے ترتیب آپ کی سوچ بے ترتیب آپ کا منتشر دل منتشر دماغ آپ اس کے ذریعے سے دین لینے کی کوشش کرتے تو دین آئے گا نہیں اس کے کسی کسی حصے کو آپ کا ہاتھ پڑ جائے گا تو جذبی دین لینا کلی دین نہیں ہوتا کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا کبھی جوش آیا تو کر لیا زندگی کو متین اور ترتیب دینا پڑتا ہے یہ زندگی خدا کے ہاں قبول ہے کبھی جی چاہا جوش آیا تو نماز پڑھ لی تحجد پڑھ لی قرآن پڑھ لیا اس طرح سے دین ہاتھی آنا دین کو اس کی ترتیب سے لے کر چلو جس طرح جو ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب لگائی ہے اگر وہ ترتیب لگا سکو تم اپنے نبی کی دی ہوئی ترتیب کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک بدتی ترتیب نکال کر کے تم کس طرح سے دنیا میں کامیاب دیاں حاصل کر سکو گے نبی کے دین کے اندر احداث کرنا حشر کے دن رسول خدا نے فرمایا سامنے آ جائیں گے وہ مجھے پہچانتے ہوں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا دو لفظہیں حدیث میں صحابہ کے بارے میں بھی آئے اور امت کے بارے میں بھی آئے جو صحابہ کے بعد میں اور تم آئیں گے فرمایا دونوں گترہ کے گروہ آ جائیں گے اور پھر میں ان کو پہچانتا ہوں گا کچھ کو شکلوں سے کچھ کو نشانیوں سے صحابہ کو تل دبیر ایسا تلسلام نے شکلوں کے ذریعے سے کہا اور دیگر لوگ کو نشانیوں کے ذریعے سے کہا کہ ان کے ہاتھ مو چمکتے رہوں گے نمازیں پڑی ہوں گی نمازیں نہیں یہ نہیں کہ غیر سالحین ہوں گے نمازیں پڑی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے جب ہی تو چمک رہے ہوں گے مگر کہا چمکتے ہوئے ہی میری جانب آئیں گے میرے ان کے درمیان میں حوضِ کوسر کے وقت میں آڑ ہو جائے گی پوچھوں گا یہ آڑ کس لیے کہا اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل کے رکھ دی اس کی ترتیب ہی امٹی کر دی اللہ کے نبی نے فرمایا میں خود کہوں گا سوکن سوکن آج امت سوکن سوکن ہے کہ نہیں ہے دور لے جائیں دور لے جائیں ان کو مجھ سے جنہوں نے باوجود ایمان کے ترتیب غلط کر دی باوجود ایمان کے بیتنے ایجاد کر لی باوجود صالح عمل کے انہوں نے بیتنے ایجاد کر لی اس لیے عمل سالح فقط اللہ یہاں قبول ہونے کی دلیل نہیں ہے عمل سالح پیغمبر کے نمونے میں دل جانے کے بعد قبول کی جائے گی من مرضی کا عمل سالح نہیں قبول کیا جائے گا من مرضی کا عمل سالح قبول نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں اگر کوئی آدمی من مرضی کا عمل سالح خدا کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی بڑا پہنچا ہوں چار نمازیں پڑھ کے یہاں تو دعوے انبیاء نے نہیں کیے ہیں یہاں تو دعوے صحابہ نے نہیں کیے ہیں اولیاء اللہ نے کیے نہیں کیے ہیں صدیقین و شہداء و صالحین نے کیے ہیں یہ ٹکے ٹکے کی ہماری ذہنیت ہم کیوں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آپ کو بڑا مقرب سمجھتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں مقربین میں سے ہو گیا ہوں تو خشو کی حالت جب تک آپ اس کو نمازِ تحجد اور قرآنِ مجید کے ساتھ مزین کر کے نمازِ تحجد کو ادا نہیں کریں گے اور اس کو صحیح معنی میں سمجھیں گے نہیں خشو نہیں ہو سکتا آپ خاشے نہیں ہو سکتے ہیں ابھی رمضان شریف آ رہا ہے اور دو چار دن کے بعد شروع ہو جانے والا ہے آہلن وساحلن مرحبہ یا رمضان لیکن میرے رمضان تیری قدر کرے کا کون لوگ تحجد کے وقت اٹھیں گے مگر سہریوں کی اندر اپنے آپ کو غرق کر لیں گے سہری کی داعتیں کریں گے لوگ اٹھیں گے لوگ پائے کھائیں گے نہاریاں کھائیں گے داعتوں پہ بلائیں گے ٹی وی چینلز پہ ریسپیز آ جائیں گی میری اور تمہارے گھر کی ماں بہنیں بیٹیاں یہ کھانوں میں مشکول ہو جائیں گی رات کی باسی روٹی کے ساتھ کون نبی علیہ السلام کیا مجھے ایک بھی روایت آج تک سے ہی نہیں ملی جس میں رسول اللہ نے باوقت سہری کھانا بنا کر کھایا ہو ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں نبی نے صرف روٹی ہی کیوں نہ تازہ بنوا کے کھائی ہو مجھے کوئی ایک روایت بھی نہیں ملی ہے ہمیں اپنی مرہومہ ماں سے لڑتا تھا کہ تم رات کے وقت میں کھانا بنا کر رکھو تاکہ تمہاری بھی تحجد نہ ضائع ہو اور اس وقت کی مناجات اور گریہ اوزاری تمہاری ضائع نہ ہو میں رات کی باسی روٹی تو کھا لوں گا مگر ماں تو جہنم میں جلے گی یہ میں کس طرح سے سمجھوں گا کیسے مجھ سے برداشت ہوگا کہ ہچر کا ایک دن ایسا آئے گا یا میں جہنم کی طرف کھچا جا رہا ہی یا تو کھچی جا رہی ہوگی یہ کیا اہل خانہ کے ساتھ دیکھی ہے اپنی ماں بہنوں بیویوں کے ساتھ دیکیاں ہیں کیوں نہیں انہیں مجبور کرتے کہ رات کے وقت میں کھانا بناو اور صبح ہلکا سا گرم کرو اور کھا کر کھالو سارا وقت آپ کا جو مناجات کا اور گریہ اوزاری کا اور رونے کا خدا کی بارگاہ میں حکمت لینے کا وقت ہوتا ہے وہ سارے کا سارا آپ شیطان کو راضی کرنے کے لئے پیٹ برتے ہیں براہ ہوا پیٹ شیطان کا کھاڑا ہے براہ ہوا پیٹ شیطان کا کھاڑا ہے کھیلتا ہے برے ہوئے پیٹ کے ساتھ شیطان جس آدمی کا پیٹ پھر جاتا ہے شیطان اس سے جو جی چاہے کروالے جو جی چاہے اس سے کروالے نبی نے ہمیشہ بھوک رکھ کر کہ شیطان کا کھاڑا نہ بن جائے شیطان کا کھاڑا نہ بن جائے خالی پیٹ شیطان کا قید کھانا ہے شیطان کو قید کرنا ہے تو اس کو اپنے پیٹ کے قید خانے میں قید کر دو بھوکا رکھو اپنے جسم کو اپنے نفس کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنی تمہاری بات مانے گا ورنہ بھرا ہوا نفس کھایا ہوا پراتھے اور گھی اور تمہاری نہاریاں اور گوشت اور بٹیاں تمہاری کڑاہیاں تمہارے ترہ ترہ کے لوازمات تمہاری ریشین سیلڈ تمہاری چائنی سیلڈ تمہاری بوتنیں اور تمہاری شربت اور تمہاری خجوریں اور تخملنگا ہے جی یہ سب چیزیں کیا کریں گی یہ تمہیں شیطان کو کھلا کھیل کھیلنے کی اجازت دے رہیں گے کہ کھیلو اور خوب کھیلو اور جب چاہو مجھے سلا دو تو حجد کے وقت میں میری عشاء قضاء کروا دو اس تاریخ کے بعد مجھ سے مغرب پڑی نہ جائے کیا کمزوریاں تم کو یہ نفس مسلوئی کمزوری پیدا کر کے کہتا ہے تم کمزور ہو گیا کھاؤ تم نے ایک وقت کا چھوڑا تھا سات وقت کا کھاؤ ایک وقت کا چھوڑا تھا سات وقت کا کھاؤ یہ ہے وہ نفس جب یہ ہوگا تو پھر برا ہوا ہوگا تو کہاں سے آپ کو حکمت آئے گی حکمت کے لئے تو پیٹ میں جگہ نہیں چھوڑی جناب نے نبی نے تو کہا تھا ایک حصہ پانی کا ایک حصہ کھانا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ میں ہوا کا ہونا چاہیے تاکہ گیس بھی گھوم سکے یعنی دو حصہ کھانا نہیں کھانا ایک حصہ کھانا کھانا ہے ایک حصہ دو حصہ چھوڑ دینا ہے پیٹ میں کھانا نہ جائے تو یہ امت نے کیا کیا امت نے کہا رمضان کریم رمضان المبارک مبارک منحوس ہو گیا آپ کے لئے کریم غیر کریم رمضان ہو گیا آپ کے لئے تو خشو کہاں سے آئے گا عزیزو جب خشو نہیں تو خلافت کہاں سے آئے گی فریضہ اکامت دین سر انجام دینے والے موٹے موٹے گھوڑے نہیں جہاد کے گھوڑوں کی دمیں اور ان کے پیٹ ان کے پیٹ اس طرح نہیں ہوتے جہاد کے گھوڑوں کے کٹتے تھے موٹے ہوتے ہیں وہ ورزش کر کے سماج ہوتے ہیں لچکیلے ہوتے ہیں کہ چڑھ کے دوڑا جا سکے آج کا انسان کا پیٹ لچکیلہ نہیں ہے آپ جہاد میں کام آنے والے نہیں ہیں دشمن کے ساتھ تلوار چلا دی سکتے ہیں جو نفت کے ساتھ تا چلا سکے آپ اس امت کو ترہ ترہ کے نومی لکھیں ارتگل کے ڈرامے بنائیں اور دس ساوی ذاتی فلمیں ان کو کوئی نہ دکھائیں یہ اپنی جگہ سے بدلنے والے نہیں ہیں جو مرزی ہو جائے ان کو بہت دوسخہ دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے کفار کو دیا تو آج وہ رضی اللہ تعالی نہ ہو بن گئے ہیں وہ پتوں کو سجدہ کرنے والے وہ زانی وہ شرابی وہ جھوٹے وہ بے ایمان تاجر ان کو نسخہ دیا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوٹے ہادی عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی اتر کر پھر وہ سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی نیا ساتھ لایا نبی نے آ کر قرآن سنایا وہ کون ہے وہ فاجر ہے وگرہ رب اللہ کہلاتا ہے وہ دین سے دور ہے وگرہ ببو بکر کہتے ہیں وہ قصاوت قلبی کا مارا ہوا عمر تھا جب رضی اللہ تعالی نہ ہو کر تمہارے ہاں آ کر فاروق ہو گیا ہے یہ نبی کے پاس مریض تھے کچھ گناہوں کے کچھ نفس کے غلام نبی نے سب کو اللہ کا غلام بنا دیا کونو عباد اللہ اللہ کے بندے بن جاؤ سارے بن گئے جس نسخے کو نبی نے دیا وہ نسخہ ٹھیک ہے جتنی مقدار میں دیا ہے وہ نسخہ تم کو استعمال کرنا دیا وَمَا تَاكُمُ رَسُولُ فَا خُزُوهُ جو رسول دیتا ہے وہ لے لو جس سے منع کر دی جس سے منع ہو جاؤ رسول نے دیا امت نے اروج حاصل کیا بعد میں امت نے واپس کر دیا امت زوال میں جا کر گر گئی ہے ہر فرد چیخ رہا ہے کہ جنابِ علی میں اپنے نفس کے ڈپریشن میں ہوں میری سوچ ٹھیک نہیں میں اپنے بوجھوں تلے مر رہا ہوں میں مادیت کی دور میں آگے بڑھا ہوں میرا نفس کہتا ہے سب کو چھین لے سب کو کھا لے سب کو پی لے مگر سکون نہیں ہے تم نے نبی کا نسخہ چھوڑا نبی کے موز سے اپنا رشتہ توڑا اس کے دین کو برپاک کیا تو جو نبی کی امت اپنے نبی کی امت گساخ ہے جس سے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اس سے بڑی گساخی کونسی ہے ختمِ نبوت کا اس سے بڑا انکار ہی کوئی نہیں کہ آدمی قرآن مجید سے تعلق توڑ لے وہ ختمِ نبوت کا انکار ہے لا قادیانیوں کو کافر کہتے ہو تم میں سے کتنے کافر ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو کھولا نہیں ہے ختمِ نبوت کا ماننے کا بدل یہ ہوتا ہے کہ میں اب آخری اپنا رہنما اور اپنا آخری حادی جس کے بعد کوئی حادی نہ آئے گا جس کے بعد کوئی پیشوا نہ آئے گا جس کے بعد کوئی امام نہ آئے گا جس کے بعد کوئی رہنما نہ آئے گا جو میری پوری زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے میرا وہ حادی ہے تو جب تم نے اس حادی سے تعلق توڑ لیا تو ختمِ نبوت کا انکار ہو گیا قادیانی ظاہری نبی کا انکار کرتے ہیں آپ نبی کی باطنی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں قرآن مجید کو لے کر یہ نبی حاضر ہوں گے قیامت کے دن یا الہی یہ میری قوم ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا مہجورہ ہجر افتیار کیا اس کو لگ کر لیا یہ فریادی اور استغاثہ لے کر آپ رسول اللہ سے یہ مو لے کر جائیں گے کہ آپ کو آپ کا نبی آپ کے حق میں سفارش اور شفاعتیں کرے نبی کیس کرے گا اللہ کی دالت میں آپ کے اوپر اور آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے شفاعت کی روایتیں سناتے ہو سفارش کی روایتیں سناتے ہو یہ جو کیس ہوگا جس کا قرآن میں ذکر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے اس کیس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کیس کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی جس پر کیس کر دے اور قرآن کے بارے میں کیس کر دے اور منصف وہ ہو جس نے جو خود قرآن کا نازل کرنے والا ہے تو آپ جیت کیسے سکیں گے یومت تغابن قرآن نے کہا ہر جیت کا فیصلہ حسین ہوگا آج الیکشنوں میں تو جیتے ہو آج الیکشنوں میں جیتے ہو مگر یہ بتاؤ کہ یہ الیکشن تمہیں دنیا اور آخرت کا کوئی نجات کے ذریعہ دیتے ہیں تغابن تو حجر کا دن ہے جس دن الیکشن ہوگا جس دن سلیکٹ کیے جائیں گے جنت کے لیے اور کچھ جوزہ کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے تو آپ کن میں شمار اپنا فرمائیں گے جب تک امت کو خاشے نہیں آپ بنائیں گے اور اسی نسخے سے خاشی امت بنے گی جس کا نبی علیہ السلام نے کہا ہے آپ حکیم نہیں بن سکتے ہیں اور جب حکمت نہیں آئے گی تو آپ لا جانی خبریں لا جانی کالم لا جانی تقریر مولویوں کی اور سیاسی لیڈروں کی ان کو ایک قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے ان کو ایک دین سمجھنا شروع کر دیں گے ان سے دین لینا شروع کر دیں گے وہ ہاتھوں میں تصمیہ لے کر آپ کو پاغل بناتے ہیں ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آپ کو پاغل بناتے ہیں کہ ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں ہے دھوکے سے نکلو دھوکے سے نکلو اپنے آپ کو فریب مت دو خدا نے کہا وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں خدا کو لیکن دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو یخدون بیان فوسیم وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کس فریبوں میں ہو نکلو ان فریبوں سے خدا کی طرف رجوع کرو ان کی طرف رجوع نہ کرو یہ تو تمہارے ملک چلانے کے لیے ایک دو منٹ کے لیے آتے ہیں یہ غائب کر دیے جائیں گے ان کو حادی نہ بنو رہنماں نہ بنو ان کے پیچھے نہ چلو ان کے کولوں کو کھرمس لے قرآن ترجیح نہ دو ان کے کولوں کو رسول کے حدیث کے براپر میں نہ لو سچا کھرا پیارا صادق اور امین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ کا لائک کسی عدالت سے سیٹسکیٹ کی ضرورتی رسول اللہ کو کوئی چیز جسس اور کوئی عدالت عظمہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں محمد کو صادق اور امین ہونے کا سیٹسکیٹ چھینتا ہوں یا دیتا ہوں جس کو سیٹسکیٹ آسمانوں سے جاری ہو گئے ہوں جس کو خدا نے اپنی امانت کے لیے چل لیا ہو جس کو خدا نے اپنے قوم کو سچا دینے کے لیے چل لیا ہو کون ہے مائیکل آل جسکم قابلہ کر سکتا ہے امت کو کہیے کہ اپنے پیروں کو مولمیوں کو لیڈروں کو سیاسی لیڈروں سے موڑ کر رسول اللہ سے اپنا ناتا جوڑو تمہیں سزا ہو رہی ہے تمہیں سزا ہو رہی ہے کب تک سزائیں بگتو گے کب تک روتے رہو گے اپنی زمانتیں کروالو آج کرواؤ اپنی سفارشیں کرنے کے لیے اپنے نبی کو طاقت فراہم کرو کچھ لے کر جاؤ گے تو رسول خدا کچھ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں فیل ہو جانے والوں کے لیے کیا سفارشیں کی جاتی ہیں تیس اور اکتیس نمبر لینے والوں کو دو نمبر تو رہتی مل سکتے ہیں مگر جس نے لیا ہی صفر ہے اس کے لیے کیا اکبار کا الہی میں بات کی جائے گی آپ کیسی باتیں کرتے ہو خداوندی عالم فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ زمر کے اندر فرمایا اللہ نزل اصن الحدیث کتابا متشابہا مسانیہ خدا نے ایک کتاب نازل کی تمہاری طرف اصن الحدیث اس سے بڑھ کر حکمت والی کتاب کوئی نہیں ہے اصن الحدیث حدیث کہتے ہیں بات کو فرمایا باتیں تو بہت ہوئی زمانے میں بدا بھی آیا کنفیوشنس بھی آیا رام رہیم گرو گرنٹ بھی آیا زرطشت بھی آیا کار باکس بھی آیا ہیگل بھی آیا نیچے بھی آیا بائرن بھی آیا فوکر بھی آیا چامر بھی آیا راؤز بھی آیا سارے آئیں گے سارے آئیں گے مگر خدا کی کتاب کا مقابلہ نہ کر پائیں گے حکمت و دنائی صرف اور صرف تیرے خدا کے ہاں اتدال سے پائی جاتی ہے کوئی ادھر کو لڑک جائیں گے کوئی ادھر کو لڑک جائیں گے کوئی اس انتہا پر بیٹھا ہوگا کوئی اس انتہا پر بیٹھا ہوگا فرمایا دنیا کے اندر تم انتہاؤں والی حکمت تو دیکھو گے اور جو شیئر دو مختلف انتہاؤں پر کھڑی ہو جائے وہ حکمتی ہوتی وہ خیر نہیں ہوتا وہ ایک شر ہوتا ہے جو شرک کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے شرک شرک کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے حکمت ہمیشہ سینٹر میں کھڑی ہوتی ہے جو خیر ہوتی ہے نہ وہ خالق کو مخلوق سے اور نہ مخلوق کو خالق سے اس طرح سے بھی ملا دیتی کہ دونوں کو حلول کرا دے خالق خالق رہے مخلوق مخلوق رہے اپنے جگہ پر فرمایا اللہ نزلہ اللہ نے نزول نازل کیا رحمت جائے کی انسانوں کے ساتھ نزلہ کے اندر رحمت آتی ہے نزلہ جب بولا جائے تو اس کے اندر رحمت کا مفہوم ہماتا ہے فضل کا مفہوم ہماتا ہے برکت کہاتا ہے کرم کہاتا ہے فرمایا ہم نے انسانوں پر ایک رحم کمایا ہوا ہے ہمیں اپنی رحمت کے جوش میں ادبت کے ہوئے انسانوں کو جب دیکھا ظاہر الفساد فلپرے والپار ہر طرف خشکی اور تڑی میں فساد پھیل گیا امت تہذیبیں ڈوب گئیں کیا چینی کیا رومی کیا ینانی کیا ہندی ہر تہذیب برباد ہو رہی تھی تو ایسے میں خدا کو اپنی مخلوق پر رحم آیا نزلہ آسن الحدیث اللہ نے پھر ان کے اوپر ایک کلام نازل کیا جو دلوں کو ٹھنڈک دینے والا تھا جو مرحم رکھ دینے والا تھا جس نے دماغوں کو اعتنال دیا جو خیر والی جگہ پر لے آئے ان کو ہر طرف کے شر سے گھوم گھام کے پھسے ہوئے انسان نزلہ آسن الحدیث کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے ترجمہ کیا کروں جس کا حق ادا کر دے کلامِ الٰہی کے ترجمہ کرنا انسان کی زبان سے بے بس ہے یہ کلامِ خدا یہ مو سے میرے نکلے یہ کلامِ مخلوق جس کو اپنی ہی مادری زبان پر بور حاصل نہیں ہے لور جس خدا نے خلق کیا زبانوں کو جس زبان خلق کیا لسانوں کو جس نے حروف کو ان کے نقطوں کو ان کی شدوں کو ان کی مدوں کو ان کی زیروں کو ان کی زبروں کو ان کے کھڑے کو ان کے بیٹے کو اس کے مقصورہ کو ہر چیز کو حرق کیا اور اس کے لفظِ علت کو خلق کیا اس کے غیرِ علت لفظ کو خلق کیا اور ان کو پھر آپس میں ترطیب دیا ترطیب دینے کے بعد ان کو ایک مانہ دیا وہ حرف آپس میں جڑے وہ زیر زبرے اوپر لگی تب ایک حرف خلق ہوا اور پھر آپس میں حرف جڑے تو لفظ خلق ہوا پھر لفظ خلق ہوا تو پھر جملہ خلق ہوا اللہ اللہ تیرے میں قربان خداون دے آلد اتنا کچھ خلق کرنے کے بعد جا کر کہو کہ حرف کے معنی اور ہے با اگر اکیلہ عربی میں بڑھا جائے تو با کے معنی سولہ ہے اس میں ایک معنی خدا کی استیانت کا ہے کہ اللہ سے مدد چاہو بے اسم اللہ اللہ کی نام کے ساتھ سے استیانت لے اور اللہ کی نام کو ساتھ کھڑا کر لے ہو جائے اللہ کی نام کے ساتھ ہو جائے اللہ کا نام تیرے ساتھ اور تو اللہ کے نام کی ولی پکڑ اور ساتھ ساتھ چل اور کئی پسل لے لگے تو خدا کو پکار منزل پر پہنچ کر بھی پکار اور منزل کا آغاز کر دے سب پہلے پکار یہ ہے با ایک با کے ترجمے کے یہ حال ہیں خدا کے کلی کلام کی حیثیت ہوگی کیا انسان نے اپنے دل کو اپنے خدا کے کلام کی طرف سے بند کر لیا نتیجہ دن یہ ہوا کہ تاریخیوں میں تامک تویاں مارتا پھرتا ہے پوچھتے ہیں کونسی کتاب پڑھے ہم کہتے ہیں کتاب خدا پر جو اللہ نے اس پر نازل کی ذالی کل کتاب بولا رہا ہے وہ پر جس میں شک نہیں شک والی کتابیں بند کر دیں ہر وہ کتاب جو شک والی تھی آپ نے بند کر دیا اللہ کی کتاب کو اور جس میں شکوک ہی شکوک اس کو پڑھتے ہو جو خود شکوک اور شبہات سے مرحی تمہیں یقین دے گی کہاں سے جس کے پاس یقین تھا اس کے پاس یقین لینے نہیں آتے جو دیتی نہیں اس کے پاس بار بار جاتے ہو تم پر افسوس ہے تم پر یہ کس قدر کا حافہ ہے انہ تازل ہوت کنہ کو بھاگے جا رہے ہو خدا کا کلام تو ادھر کھڑا ہے خدا کا کلام تو ادھر کھڑا ہے عزیزوں تو خدا نے لفظوں کو حرفوں کو خلق کیا اور پھر حرف کے معنی دیا پھر لفظ کو خلق کیا لفظ کو معنی دیا ہر لفظ کو دوسرے لفظیں جو رہا تو اس کو با معنی کیا تو تم کیوں نہیں اس خدا کا سجدے میں شکر بجالاتے کہ الحمدللہ جس نے مجھے نتک دیا زبان ہلتی پھر مجھے ہورتی ہے پھر حلق سے ایک آواز نکلتی ہے سینے کی آواز نکلتی ہے تو زبان اوپر نیچے ہو گئے اور ہورت اوپر نیچے ہو گئے اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں ہورتی آواز اندر سے سانس ہی آ رہی ہے مگر کیا شکل دیا فرمایا تیرے رب نے زبانوں کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں انسانوں کے رنگوں کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو دیا آسن الحدیث فرمایا تیرے رب نے پھر کچھ باتیں نازل کی جو بندے کے لئے باعث قرار و سکون تھی کتابا ایک ایسی کتاب متشابہن مسانی جس کی آیتیں آپ اس میں باہن ملتی جلتی ہے ایسی کتاب نازل کی آیتیں ملتی ہیں ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اس کا معنی یہ ہے ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے اس کا معنی یہ ہے ایک آیت اپنی دوسری بہن اپنی اخوات کو حوصلہ اور بے نکاب کرتی ہے اور بے ہجاب کرتی ہے اور اس کی تشریح کرتی ہے اس کی تفسیر کرتی ہے ہر آیت دوسری آیت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں تمہیں شبہ لگ جائے تو قرآن کے دوسرے حصے میں اسی قرآن کو واضح فرمایا کر دیا گیا ہے متشابیہن ہر آیت بتاتی ہے کہ میں اس اللہ کی طرف سے آئی ہوں یہ بھی اسی اللہ کی طرف سے آئی ہے متشابیہن ایک ہی ماں کے دو بچی ہیں فرمایا میں بھی اسی ماں کا بچہ ہوں ہم دونوں کی شکلیں کیا ملتی جلتی نہیں اللہ کی آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ کوئی تمہیں اللہ کی آیات میں کھوٹ نظر نہ آئے گا جب تم ان کو کھولو گے قرآن مجید پر ابحام اور اشکال تمہاری ذات نے تمہارے نفس امارہ نے تم پر پیدا کیے ہیں ورنہ اللہ کی کلام میں کسی جگہ پہ ابحام اور شک نہیں ہے اللہ کی کلام میں شک نہیں ہے نفس مطمئنہ ہو جاؤ تجھ پر قرآن کھل جائے نفس امارہ سے مو مول لے قرآن تجھ سے حجاب کر رہا ہے بے حیاء تیری آنکھوں میں غیرت نہ رہی جس وجہ سے حجابِ قرآن ہوا چاہتا ہے اپنی آنکھوں میں غیرت پر حیاء پر قرآن کی کتاب اپنے اوپر سے اے حسن کا نقاب اٹھائے نیچے سے اس کے نور سے مزیل ہو ایسے جیسے تور مزیل ہوا جل کر راکھ ہو گیا سنتے سنتے نغمہہِ بیداد کو کان بہرے ہو گئے اور دل بد ہو جانے کو ہیں آہ تم کو بھی سنوائے وہی نغمہِ حق کہ تور جس سے پارہِ لان ہو جانے کو ہے ہم تور کے ٹکڑے ہو گئے تجلی سے فرمایا تیرے دل کی تجلی کو کیا ہوا تیرے دل کو کہ تُو نے اس کے نغمہِ بیداد سن سن کر تُو نے اپنے دل کو خراب کر لیا آہ تجھ کو بھی سنوائیں وہ نغمہِ حق آہ تمہیں نغمہِ حق سنائیں کہ پارہِ دل جس سے تورہِ لان ہونے کو ہے کہ دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ دل کا تور جو اس وقت جل کر راک نہیں ہو رہا ہے خدا کے نور سے مزین ہو جائے لَوَنْ زَلَّ حَادَ الْقُرْآنَ اَلَا جَبَلْ لِلَّهْ رَائِتَهُ خَاشِيَانْ مُتَسَدِّيَانْ فرمایا پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خدا کے خوف سے کانپ اٹھا خاشیان پر تُو خاشیان نہ ہوا متصدیان پر تُو متصدے تُو نہ گیرا قرآن سن کر کے تُو نہ گیرا تیری محفلوں میں سبحان اللہ کاری باست کان پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے بہت لمبی مد پڑی پھر اس کو ایک ہی آیت کو چار چار پانچ پار سات سات بار پڑا مختلف ترنموں سے یہ ہرکے قرآن ہے گایا گیا قرآن کو سنایا نہیں گیا کاری باست تم نے قرآن سنایا نہیں گایا ہے پھر ایک اور گائیک آیا پھر تمہارے ہاں گائیکوں نے مل کر قرآن مجید کو گایا اور تم نے اس کو محفلِ قرآن کہہ دیا یہ تمہارے اپنا افسوس ہے کہ جنو کا نام خرد رکھ دیا ہے خرد کا نام جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے یہ قرآن وہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جب پڑھا تو ابو لہب دشمن ہو گیا ابو جہل دشمن ہو گیا ولید دشمن ہو گیا عبدالعزہ دشمن ہو گیا امیہ دشمن ہو گیا شہبہ دشمن ہو گیا اکوا دشمن ہو گیا یہ کون سا قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو اور کوئی دشمن ہی نہیں ہوتا یہ کون سا قرآن ہے جس کو سن کر ابو لہب بٹہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا ستیہ ناس تُو نے اس لیے جمع کیا تو وہ امارہ کے مقام پر کھڑا تھا ابو لہب اس نے بات نہ مانی انکار کر دیا مجھے بتاؤ تمہارا نفس بھی ابو لہب کی طرح انکار کرتا ہے یا نہیں تم نے بھی قبول نہیں کیا تم نے بھی حق ادا نہیں کیا تم بھی سننا نہیں چاہتے ابو لہب بھی سننا نہیں چاہتا یہ ابو لہب کا ذکر تو بہانہ ہے بہانہ تو تمہارا ذکر تمہارا ہے کہ تبت یدہ بھی لہب بھی وطب کتنے اس میں ابو لہب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے ستیہ ناس اور بیڑا گھرک ہو جائے جو دین مصطفیٰ کا انکار ایسے ہی کرتے ہیں جیسے محمد کے چاچے ابو لہب نے کیا ہے ماغنا نہو مالو وما قسم تمہاری فیکٹریاں تمہارے گھر تمہارے مکام تمہاری دکانے تمہاری نوکریاں ماغنا نہو مالو وما قسم تمہاری مہرتے تمہاری زمیدارے تمہارے مربے یہ تمہیں نجات نہ دیں گے جیسے ابو لہب کو نجات نہ دے سکا اس کا مال سیسلا نارن زاتا لہب آگ تو بھڑکے گی سب بھڑکے گی آگ تو بھڑک کر رہ گی خدا نے کہا اور چلدہ ہی بھڑکے گی تو پھر آگ تم پر بھڑک رہی ہے چودہ سنیوں سے کہ نہیں بھڑک رہی ہے تم نے خلافت کو کھو دیا تم پر آگ بھڑک اٹھی اور اس میں پھر کال ہوا اس میں شامل تمہاری بیویاں بھی ہوئی بیوی نے کہا مجھے یہ لا دو یہ پہنا دو یہ کھلا دو تمہیں تمہاری اولادیں ہم تو اس کی بیوی کو مونٹ کی رسی کا عذاب دیں گے دے گے تمہاری بیویوں کو بھی ایسے تو آپ تو ابو لہب ہیں آپ نے انکار کیا ہے اب سمجھ میں آیا ابو لہب کے بارے میں آئی تھی ابو لہب کے بارے میں آئی تھی اوہ وقت کیا ابو لہب تیرا قرآن بھی تیرا نفس بھی قرآن سے مو موڑتا ہے تجھے تلاوت نہیں کرنے دیتا تجھے قرآن سننے نہیں دیتا تجھے قرآن پڑھنے نہیں دیتا تجھے اور کتابوں میں مگن رکھا ٹی وی کے ایکٹر پرسوں کی باتیں سنتا ہے تفسرے اور کالم پڑھتا ہے سارے لوگوں کی بڑے بڑے واتس اپ جائن کر کے ان کی تحریریں سارا دن پڑھتا ہے مگر قرآن کو نہیں سنا تنے بڑی بڑی تحریقوں کے لوگوں کو بڑے بڑے معاہدین کو میں نے اسی گند اور اسی نشے میں مگن دیکھا ہے اتنے واتس اپ فلان کی تحریر پڑھ لے اور یا مقبول جان کی پڑھ لے حروم کی پڑھ لے جویت چودری کی پڑھ لے حامد ملکہ کالم پڑھ لے پڑھ لے اللہ کی کتاب دی پڑھ لے مہدودی کی کتاب پڑھ لے تانوی کی کتاب پڑھ لے مالا عیساء کے خطبے دے دیں ہم سننا پڑھنا جاتے ہیں اللہ کی کتاب دے دیں جو خدا نے خطبے دیئے جو مصطفیٰ کی زبان سے خطبے سنائے گئے یہ خطبے تمہیں حضب نہیں ہوتے راکی کے شیروں پہ سر دھنتے ہو رومی کے شیروں پہ سر دھنتے ہو اقبال کے شیروں پہ سر دھنتے ہو تمہیں گورت گندہ ہو نصرت کی قوالی پہ سر دھنتے ہو میری توبہ توبہ پہ سر دھنتے ہو شکوہ جواب شکوہ پہ سر دھنتے ہو فیض کے کلام پہ سر دھنتے ہو میر تکی میر کو سنتے ہیں سر دھنتے ہو انقلابی شائریاں پڑھتے ہو مگر جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دینے والی کتاب کسی نے اس کو پڑھا ہی نہ اس کا نشانی ہوتا اس کا وجد تمہیں کیوں نہیں آتا اس پہ آفرین تم کیوں نہیں کرتے سرور تمہارے دماغ کو کیوں نہیں چڑھتا جیسا سرور خبہ کو چڑھا پچاس کے مجمع میں تیر سب کے سب نیزے لے کر بیٹھے حرم کے بارتنین جہاں مسجد آئیشہ بنی ہے وہاں پر ادھر لے گئے سارے کفار ہتے خبہ کو پکڑ کر کے اور کہا ابو صرفیان نے کہ آج دل تو چاہ رہا ہوگا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا فرمایا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ سرکار کوئی سوی تک کا زخم پہنچے ہاں پچاس تیر نیزے اکٹھے حضرت خبہ میں پرو دیئے گئے اکٹھے پرو دیئے گئے خبہ نے کچھ نہیں کہا پتہ کیا کہا وہ کہا جو تم تمہارے مولوی اور سارے ملکر کہتے ہیں مگر جواب نہیں آتا ہے اس مجمع میں جو سہر خبہ نے کہا وہ اللہ نے پردہ اٹھا دیا نبی تک پہنچا دیا علم غیب کو شہود بنا دیا یہ وہ غیب ہے جو نبی کو دکھایا ہے تمہارے عمال دکھا کر خدا کیا کرے گا خدا نے کہا دیکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممر نبی پر دیکھ دیکھ مسجد نبی میں دیکھ صحابہ کے مجمع میں دیکھ دیکھ تیری آنکھ کو اسے ہجاب اٹھتے ہیں ان کو دیکھ دکھائے ان کو اور سنا ان کو اور بتائے ان کو کہا خبید وآلہ وسلم خبید نے سلام بیجا آخری وقت میں نبی کو کلمانی پڑھا اس نے کلمانی پڑھا کلمے کی جان کو پڑھا کلمے کی جو چار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے رحمت پہ لاکھوں سلام رحمت کی جان کو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پر نور رسول مقبول یہ امتی کا حال کہ میں ایسے وقت میں دنیا سے جاتا ہوں تُو کو یاد کرتا ہوں کہ تُو نے کون سا سرور اور نشا مجھے چڑھایا کہ کفار کے پچاس نیزے میرے جسم میں گس گئے ہیں میرے جسم میں گس گئے ہیں محمد دیکھ نشا سرور ابھی تک نہیں اترہا ہے ترپ رہا ہوں بسمل کی طرح ترپ رہا ہوں مچھلی کی طرح ترپ رہا ہوں جس پرندے کو تیب لگ گیا پورے کا پورا گھس گیا اس کی آس پاس میں ترپ رہا ہوں قربانی کے جانور کی طرح محمد پر ایسے میں بھی تجھ کو کہتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ جبریل نے پردہ ہٹایا اللہ نے نبی کو دکھایا نبی کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا جس کے بارے میں رسول نہ پناہو وہ ہو گیا کیا تمہارے بارے میں رسول اور طرح سے روتا ہے کہ بدکاروں کا نبی ہوں میں وہ اس کے بارے میں رسول رہا صالحین کا نبی ہوں میں صالح نے رسول کو رولا دیا نبی نے کہا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ خُبَحِبْ اوہ میرے جان کے ٹکڑے اور میرے پیارے میرے لانے خُبیب اور مجھ پر ایمان لانے والے خُبیب اور مجھ پر جان کربان کرنے والے خُبیب اور اتنے لوگوں کو کافروں کو بھی مجمع میں تدیکھ کر تو تنہا گبرایا نہ تیرے دل کے اندر اُلٹا خیال آیا نہ آج تیری بدکی نہیں اور پھر تُو نے پوری قوت کا لگایا اس وقت میں تُو نے مجھ کو یاد کیا جبکہ آدمی اپنی اُلَاد کو اور اپنی جان کو رو رہا ہوتا ہے ایسے میں تجھ کو محمد یاد آیا وَاہ 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 خُبیب جا تجھ پر بھی سلام جا تجھ پر بھی سلام آپ خُبیب نہ بن سکے آپ دین کو اتنا بھی قبول نہ کر سکے اپنے گھر والوں کے سامنے آپ بے بس مجبور بہن بھائیوں کے آگے مجبور اُلَادوں کے سامنے مجبور سب کے پیچھے مجبور برادری مجبور سماج مجبور جماعتیں مجبور تحریکیں مجبور تم کو مجبور چلتی ہے خدا کے کلام سے ٹوٹ جاؤ انسانوں کی تحرینوں سے جڑ جاؤ اوہ بندو خدا کا کلام سن لو اوہ بندو خدا کے کلام کو قبول کرو یہ اللہ کا کلام چھیک رہا ہے اوہ خاشین بن جاؤ دنے والے بن جاؤ اروج تمہارا منتظر ہے اَنْتُمُ الْأَلَانَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم چاہتے ہیں اروج حاصل ہو جائے تو آجو اس کتاب پر تم مومن ہو تو آجو اس کتاب پر اگر مومن ہو تو فرمائے آیتیں ایک دوسرے کا چرجمہ کرتی ہے جب ان پر اللہ کے بندوں پر یہ آسن الحدیث کلام پڑا جاتا ہے تو فرمایا وہ ان کے ان کے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ان کے بدن کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کون ہے تم میں سے کوئی ہے رجل الرشید جو یہ کہے کہ میرے بدن کے رانگٹے واقعی قرآن پڑھتے ہوئے سن کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں کاشی صاحب قرآن پڑھ رہا تھا میرے بدن کے رانگٹے کھڑے ہو گئے اور جلود کرنے لگے اور میری جو جلد تھی وہ کانپنے لگی یوں کر کے یوں کر کے جلد میری کانپنے لگی تو جب تک یہ جس کے جسم کے رانگٹے کھڑے نہ ہو جلد کانپے رہا سمجھ لے کہ حق قرآن ادار نہیں ہو رہا کاشین نہیں اگر پڑھ کے چوم چام کے دعا کر کے دعا کر کے رکھ دیا تو ابھی خشو نہیں آیا ہے قرآن کا حق ادا ہوا ہی نہیں ہے جب تک کہ بدن کے رانگٹے اور جسم کی جلد ترپینا جب تک کہ بدن کے رانگٹے اور جسم کی جلد ترپینا وہ کتنا وہ نماز کا قرآن ہو وہ درس قرآن ہو وہ تم نے ختم گرمے کیا ہو حق قرآن ایک قرآن بھائی جیسے بھیگ مانتا ہوں ایسے سوال کر تو بھائی ایک قرآن ایک قرآن کوئی شاگرد میرے لئے پڑھ دے میرے مرنے کے بعد کے جسم کھاپے واللہ ہی حجر کے دن تک اس کے لئے تحجد میں دعائے کروں گا کوئی ایک قرآن کا اوہ بھائی ایک قرآن کا سوال ہے ایک قرآن جس سے دل کھاپ جائے ایک قرآن جس سے جل جل کھاپ جائے ایک قرآن کا سوال بھائی چھوڑو نہیں پڑھ سکتے ہو ایک صورت کا سوال ہے بھائی اگر نہیں پڑھ سکتے ہو ایک قرآن کا سوال ہے بھائی اس بھیک منگے کے کشکول میں ڈالو بھائی کوئی سالے سواب کے طور پر ڈالے بھائی کہ کس طرح سے وہ ایک قرآن کی ایک قرآن جو روکر پڑھی گئی ہو ایک قرآن جو خدا کے خوف سے پڑھی گئی ہو ایک قرآن جو ذمہ داری کے خوف سے پڑھی ہو جو احساس جواب دہی سے پڑی گئی ہو وہ ہے ایک آیت جو تمہاری زندگی بدل کے لکھ دے ایک آیت کا سوال بھائی پانچ سو قرآن مجھے پڑھ کر نہ بکشنا جس میں تم حاضر نہ ہو پانچ سو قرآن مجھے کاری باست اور صدیش شرین کی آواز میں نہ بکشنا کہ جس کے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو مجھے نہیں ایسے قرآن چاہیے مجھے ایسے قرآن نہیں چاہیے فرمایا پھر خدا کے خوف سے اس قرآن کے پڑھنے کا اثر یہ ہو کہ ان کے بدن اور دل نرب ہو جائے دل بھی ذکر کرنے لگے اس کی جلد بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے اس کی زبان بھی ذکر کرے اس کا دماغ بھی ذکر کرے اس کے رونٹے بھی ذکر کرے فرمایا یہ حقے قرآن جب اس نے قرآن پڑھ لیا تو پھر زیادہ الہی میں مگن ہو گیا یہاں زیادہ الہی کو ختم کرنے کے لئے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ زیادہ الہی ختم ہوئی بس اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی کا وطیرہ اور اس کی زندگی کا بدلہ اس قسم کا ہوا کہ لوگوں نے اس کو دیوانا پایا وہ کبھی اس گوشے میں ذکرِ الہی کرتا ہوا نظر آیا کبھی اس گوشے میں ذکرِ الہی کرتا ہوا نظر آیا کبھی چھت پر بیٹھا ذکرِ الہی کرتا ہوا نظر آیا کبھی دھوپ کرتی میں دپہر میں وہ ذکرِ الہی کبھی سردیوں کی راتوں میں ذکرِ الہی کبھی تھنڈے پانی سے وضو کر کے دہجنے پڑتا ہے کبھی گرمیوں کی چلچلاتی دپہر میں مسجد کی جانب جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے لوگ کہیں بھائی نفسیاتی مریض ہو گیا ہے سائیکارٹک کو دکھاؤ ذہنی دباؤں میں آ گیا مچ ریلی جیس بہت زیادہ مذہبی ہو گیا ہومیوپیٹس کی دعائی کھلاو دپریشن سے نکالو اتنا بھی اللہ سخت نہیں جتنا اسے سمجھ لیا ہے اللہ کہتا ہے جتنا اسے سمجھا صحیح سمجھا بلکل اتنا ہی سخت ہوں جب ہی تو کانپا جب ہی تو دھرا جب ہی تو رویا جب ہی تو کھلا اسی لیے تو قرآن کہا تھا پڑ کیسے ہو جائے کہ لوگ تجھے مجنون سمجھیں تیرے نبی پہ بھی الزام آیا جائے گئے مجنون نبی دیوانہ ہو گیا تجھ پہ بھی الزام آئے کہ تُو مجنون تُو مجنون ہو گیا مسہور کہ تُو پاگل ہو گیا کسی نے سہر کر دیا تجھ کے تیرے اوپر جادو کر دیا ہر وقت قرآن پڑتا ہے مجھے وہ اپنی گلیوں میں پھرتا ہوا بابا یاد آتا ہے جو ایک تحمد بان کر اور اوپر ایک چھوٹا سا کمیز پہن کر ہاتھ میں قرآن مجید کا لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے ترجمہ جہاں جاتا کہتا ہے بھیک نہیں چاہیے ہے یہ اتنا سا ترجمہ پڑھ لو صرف دو آیتیں پڑھ لو مجھے وہ بابا یاد آتا ہے پچیس سال پہلے اس نے مجھے دہلا دیا اس نے مجھے دہلا دیا پچیس سال پہلے وہ میرے ذہن سے بابا دی جاتا ہے میں وہ بابا کا بنوں گا میں وہ نوجوان کا بنوں گا جس کے ادھر ایک گلاس لٹکا ہوا ہو اور ساتھ اس کے قرآن مجید کا صرف ترجمہ ہو ہر ایک کے دروازے پر جا کر کہ بھائی مانگنے والا نہیں ہوں تمہیں لگتا ہے کہ جکاں بڑھ گئی ہے داڑی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں گندہ ہوں ملنگ نظر آتا ہوں عزیز اتنا پڑھ لے سب کو کہتا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے کام دے کام یا وہ کام ران وہ بزرگ ہے کام یا وہ کام ران دیوانوں مستانوں ہونا ہے تو ایسے مستانے ہو جاؤ عورتوں کی پشاپ گاہوں کے لیے مستانوں دیوانوں پرپنیاں بڑھانے کے لیے مستانوں دیوانوں عورت کے لیے جان دے ایک درہ محبت کرنی تمہیں بھولتی نہیں خدا کی محبت کیسے بھول گئی اللہ کی یاد سے گافل دل کیسے ہو گیا دنیا کے شگل میں شاگل میری معاشر پٹی دنیا کے شگل میں شاگل خدا کی یاد سے گافل محلہ اچھے آمالے تیرا گوری ٹھکانہ ہے دلہ گافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے وغیچے چھوڑ کر پھر خالی زمین اندر سمانہ ہے تیرا نازک بدن بھائی جو آج لیٹے سیج پھولوں پر ہو جائے گا ایک دن یہ مردار پھر کیڑوں نے کھانا ہے دنیا کے شگل میں شاگل خدا کی یاد سے گافل محلہ اچھیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے محلہ اچھیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے اوہ خشوق کو ڈھونڈو اوہ بھائی یہ نعمت جیسے یورینیم نہیں ملتی ایٹم بھم بنانے کے لیے امت کی یورینیم گم ہو گئی ایٹم بھم ہے بدکارو ظالموں گناہ کارو خدا کے مجرمو ایٹم بھم ہے گزہ کو بچانے والا کوئی نہیں ایٹم بھم ہے کون سی طرقی تم کہتے جو امت سے نہیں کر لی محال نہیں بنا لیے سرکے نہیں بنا لی خلیج جا کر دیکھو تم اپنا سوجی عرب جا کر دیکھو تم قویت جا کر دیکھو اسلام آباد کی سرکے جا کر دیکھو جی ایٹم بھم کو اندر سے جا کر چیک کر کے دیکھو کون سی طرقی تمہارے ہاتھ میں دیا گی جو تم کہتے ہو نہیں آئی پیچھے رہ گئے جس کی وجہ سے زلط ہو رہی ہے جس یورینیم کا خدا نے کہا تھا کہ کٹھی کرو جس طرح وہ ناپید اور تھوڑی ہے وہ خشوق کی یورینیم اور خاشر کہاں پر ہیں خاشرین لے کر آؤ یہ ڈگتے ہیں ان سے یہ ان کے خاشرین ہیں خدا کے خاشرین نہیں ہیں غزہ مر گیا بھائی غزہ مر گیا انہوں نے غزہ بنا دیا تمہارے لیے تمہارے ملک میں معاشی اس احکام دے کر غزہ خلیج والوں کو خواہشات کا سیر کر کے غزہ تیل کے کونے والوں کے تیل نکال کے سعودی عرب کو دے کر ان کو غزہ غزہ صرف بمپوں سے بربات ہی ہوتا ہر ایک کا غزہ لگ ہے ہر ایک پر ایک گناہ مسلط کر دو کہ ہمارے خلاف نہ اٹھ سکیں کسی کو بدنی طور پر برباد کر دو کسی کو ذہنی طور پر برباد کر دو کسی کو جسمانی طور پر برباد کر دو کسی کے قلب پر خواہشات کا حجوم ڈال دو نوجوان نسل پر شبہات اور وسوسیں ڈال دو ہر وقت یہی پوچھتے رہے خرار کو کس نے بنایا تم جواب دیتے رہے ہو وہ سوال کرتے رہے اسی جواب و سوال میں تمہاری عمر وہ گزار دیں تاکہ تم مزید کوئی کام کر ہی نہ سکو تم کر ہی نہ سکو اسی الجن میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمہاری یہی الجن رہے کہ میں الہاب کے خلاف کام کر رہا ہوں میں ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں میں کتاب لکھ رہا ہوں اللہ کے بندے خدا کی کتاب پڑھ کر تو ہدایت یافتہ ہوئے نہیں تیری کتاب پڑھ کر کونسی ہدایت ان کو آ جائے گی کیسا فریب نفس ہے کیسا فریب نفس ہے جو محمد پر اتری کتاب اس کا انکار جو بندوں پر اتری ہے اپنی کتاب کا اقرار تجھے نہیں بتا دو کس کفر اعتقادی میں مطلع ہو کر اپنے آپ کو کفر کی جان دے رہا ہے کافر بن کر جان دے رہا ہے اللہ کی کتاب نے کہا ذالکہ دللہی یہدی بہی میں یا شاو جب یادِ الہی سے دل نرم ہوئے اور بدن نرم ہوئے تو خدا کی جانب جب توجہ ہو گئے تو تم سمجھ لو کہ جب یہ پروسس پورا ہو گیا تو ہدایت خدا کی طرف سے آ گئی اب اللہ نے جس کو چاہا جس کو رولا دیا جس کے دل کو کم پا دیا کاف گیا جو رو پڑا جس کی آنکھوں سے آج فرمایا اس نے یادِ الہی کرنے کے بعد ہدایت پالی یہ ہے ہدایت والا نشانیاں ڈھونڈ دی تو اس آیت میں نشانیاں میں بتا چکا ہوں کہ کس نے مجھ کو پایا فرمایا وَمَيُّذْ لِلَّهُ فَمَالَحْمِنْحَارْ جس کو گمراہ کر دیں اللہ تو کس کو ہدایت کون دے سکتا ہے اللہ نے گمراہ کرنے کے طریقے ہیں کہ ہر وہ آدمی خدا نے کہا جو اس راہ پر جائے گا کتاب اللہ کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا خشور خواشئین فرمایا تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے خدا کی طرف آئے علم یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ تَقْشَعَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کام پھٹھیں وہ مسلمان لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں تم کو کہا یہ نہیں کافروں کو فرمایا مومنوں تم تو کہتے ہیں ایمان لائے ہو کیا دل بھی کام پہ ہے کیا دل بھی کام پہ ہے فرمایا ایمان کے دعوے کر دیئے تم نہیں میں تم سے پوچھتا ہوں ایمان کی نشانی خدا نے کہا ایمان کی نشانی دل کا کام پہ ہے فرمایا دل کام پہ ہے لِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے ذکر کرنے کے لیے کچھ بنی بار اگر تو ایمان لائے ہے تو چیک کر لو جسم اور جلد کام پہ دل کام پہ تو ایمان ہو پکہ ورنہ ہے کچھا ورنہ ہے کچھا فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَوَيْنُ لِكْا سِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي ظِلَالِ مُبِيد اے نبی ان سے کہیے یہ دل پر جو سختیاں ہیں جو خطبوں کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی ابھی تک جاری ہیں فَوَيْنُ لِكْا سِيَتِي فرمایا حلاقت بربادی جہنم کا عیمت بنیں گے یہ دل لِكْا سِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وہ بڑے سخت ہو گئے اللہ کے ذکر میں مگر نہیں رہتے دنیا کی کاموں میں دن رات باٹھتے ہیں ان کے قلوب فرمایا سخت ہو گئے مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي ظِلَالِ مُبِيد ان سے کہو یہ اس گمراہی میں مبتلا ہے جس کی دلیل دینے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس گمراہی کے لئے دلیل نہیں لانی پڑے گی اس گمراہی کے لئے دلیل نہیں لانی پڑے گی عزیزوں یہ کیسا ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف نہ آتے ہیں حق قرآن ادار کرنے کے لئے رمضان رہ گیا بھائی بننے بن جاؤ تحجد کا وقت قریب آ رہا ہے اٹھنا تو ہے ہی روزہ رکھنے کے لئے اوہ دو نفل نہیں ہے بھائی دو نفلوں والی بات نہیں رہ گئی اساں جی کہتے تھے کوئی دو نفل پڑھ لے نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی خدا کا واسہ بھائی والی بات نہیں رہ گئی ہائی پوٹنسی کی دعائی چاہیے دل بہت خراب ہو چکے ہیں ہائی پوٹنسی کی بھائی ہشاش بشاش ہو کر پڑھنا نید آ رہی ہو وہ تحجد قبول نہیں ہے بدن تھکا ہو گناہ کر کر کے اور کام کر کر کے وہ تحجد قبول نہیں ہے بھائی عشاء کے بعد سو جاؤ وہ تحجد قبول ہے کیا سو کر اٹھ کر اٹھ کر سو کر کی باتیں ہم سے نہ پوچھو بھائی تحجد قبول نہیں ہے پڑھ لو پڑھ لو ہم کہتے ہیں شاید اگلے سال تک یہ بدل جائے جاگتا رہتا ہوں اس لیے تحجد پڑھ رہتا ہوں ہم کہتے ہیں پڑھ لو وہ اس لیے مسئلہ بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ شاید اگلے سال سو کر اٹھ کر پڑھنے کی تحجد مل جائے سو کر اٹھنے کی تحجد مل جائے اور اپنی تفسیریں نکال لو یہ نہ کہو کہ پورے رمضان میں ایک تفسیر تو ختم کرو اس کے نورسو بناو اپنی کتاب وہ تیار کرو جس کے بارے میں کہا کہ اکراب کتاب ایک اپنی کتاب پڑھ لو یا اللہ کونسی فرمایا وہ جو تُو نے رمضان شریف میں تیار کی تھی ایک بدکار نے بھی تیار کی تھی یہ کہ تُو نے بھی تیار کی تھی صبح سوال پوچھ رہا تھا وہ ایکر مجھ سے ریکارڈ کر کے پروگرم لے گیا کہ لڑکا مشتزمی کرتا ہے روزے کی حالت میں میں نے کہا یہ جو روزہ جائز ہے ٹوٹ گیا روزہ اور میں نے کہا میرے عزیز کرتا کیوں ہے روزہ تو آیا تھا مشتزمی کی عادت چھڑانے عادت کو توڑنے اس نے عادت سے روزہ توڑ دیا دعائی تو آئی تھی اس لیے کہ یہ دعائی کھائے اور شفا پا جائے اسی نے دعائی کو ہی مرض بنا لیا کے ذریعے سے مرض بنا لیا یہ قیامت میں نے کہا کیوں آئی ہے مسئلہ نہ پوچھیں مسئلہ بنا کیوں ہے یہ پوچھیں مسئلہ بنا کیوں ہے ہم نہیں کہتے اس سے باپ کو گولی مار دی تو اب کیا کرنا چاہیے ریاستر کو ہم یہ کہتے ہیں باپ کو گولی کیوں ماری گئی پہلے اس پر آؤ دنیا کے قانون کہتے ہیں جرم ہو جائے تو سزا دے دو اسلام کہتا ہے جرم کیوں ہوا پہلے یہ تلاش کرو ہاتھ کیوں پاٹنے پڑے چور کے فاقہ دے رہا تھا اس کا آقا یا اس کو عادت ہے زانی عادی ہے یہ اچانک سے یوسف کی طرح پھس گیا جا اسلام حکمت والا دیم ہے لیکن اس معاشر نے پھر کیا کیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں دناہوں کو پرٹیکشن دیتے ہیں مسئلہ پوچھ کر یہ مسئلے نہیں ہیں یہ نفسانی اور فراد مسئلے ہیں جو مسئلہ نہ ہو اس کو مسئلہ بنا دیا جائے جو ایشو نہ ہو اس کو نون ایشو بنا دیا جائے نون ایشو کو ایشو بناو ایشو کو نون ایشو بناو امت کی آنکھ میں ہر اس مسئلے کو جس سے جاگ جائے ہلکہ کر دو اور ہر جس مسئلے سے سو جائے اس کو بڑھا دو آئے دن کوئی ٹرینڈ چلتا ہے آئے دن کچھ وائرل ہو جاتا ہے ہر بندہ کہتا ہے کاشی صاحب اس پر تفسرہ کرو جو یہ کام ہوا ہے عزیزو مومن وائرل چیزوں پر تفسرہ کرنے کے لئے نہیں آیا ہے حکمت کہتی ہے جو چیز وائرل ہو جائے عوام میں اس پر تفسرہ نہ کرو اپنے ایک طرف کے آغاز کو جاری رکھو لوگوں سے حالات سے کفار کی چالوں سے متاثر ہو کر حکمت دین کو برباد نہ کرو دین کی ترتیب نہ کفار یہی چاہتے ہیں کہ دین کی ترتیب ہی بگڑ جائے شرق کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں دین کی ترتیب بگاڑ دو جب انیس سو سنتالیس میں ملکہ برطانیہ سے جب واپس گیا بادشاہ برطانیہ کا بیٹا تھا اس نے عیسائیوں کی فوج زفر موت کو بیجا تھا کہ جب ہم ہندوستان میں رہے ہمارے نیچے کلیسہ بناو اور پورے ہندوستان کو عیسائی بنا لے تو ہندوستان عیسائی نہ بنا تو انہوں نے بلا لیا سارے مشنری حاضر ہو گئے اس سے کہا بتاؤ پادریوں جو تاج برطانیہ نے تم پر دولت رٹائی تھی جو دولت تم کو دی تھی تم نے اس دولت کے ذریعے سے برطانیہ کے ہندوستان کے کتے حصے کو کافر بنایا کتے حصے کو کافر بنایا انہوں نے کہا حضور پیش رپورٹ پیش کرنے سے پہلے بڑا پادری آگئے بڑا اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا ایسا جملہ کہا کہ بادشاہ حق کا بقا ہو گیا وہ حیران ہو گیا ایسا تفسر تاریخ میں نہیں ہوا ہے ایسا شاندار تفسر اس نے کیا ہے اپنی کارکردگی کا اسپین پر آٹھ سو سال قبضہ رکھنے کے باوجود دنیا کے دیگر ممالک کے اندر چودہ سو سال تک آپ کا خلیفہ ترکی کا کنجر یہ چک تک قبضہ رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ سکا اس نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو پورا عیسائی نہیں بنایا تو رہنے مسلمان بھی نہیں دیا رہنے مسلمان بھی نہیں دیا ہم نے ان کو دے کر ان کو فرنگی تخیلات روحِ عجم روحِ عرب ان سے نکال لو وہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں ذرا محمد کی روح اس کے بدن سے نکال دو ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو اقبال نے پوری طرح سن سیتیس میں یہ بات کو آشکارہ کیا کہ وہ فاقہ کش کے جو موت سے درتا نہیں ذرا روحِ محمد کو اس کے بدن سے نکال لو یہ بھوکے مسلمان جو اپنے نبی کے دین کے لیے کام کرتے ہیں بھوک کو چاہیے ان کو بھوکوں کو چاہیے تھا روٹی کے لیے کام کرتے مگر یہ کیوں دین کے لیے مدرسے چل رہے ہیں یہ فقیر بیٹھے ادھر بیٹھ کے حکومتوں کو کیوں کیا ہے انہوں نے کہا روحِ محمد رہتی ہے ان کے دلوں میں جس کی وجہ یہ سیر رہتے ہیں دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں روٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں بنگلوں محلو کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں چھوڑ گئے کیوں محمد کی روح ان کے ہے وہ نبی تو خود چلا گیا جاتے ہو کر روت پھوک گیا وہ نبی تو چلا گیا جاتے ہو کر روت پھوک گیا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا بھوکے ستر ہزار علماء نے انگریز کے سامنے ڈھٹ کر کہا ہم دیں گے جانے نبی کے دین کی خاطر ستر ہزار کیا فقہ کیا تد کیا کیمسٹری کیا فیزکس ہر جگہ سے تمہارا ہندوستان سے کتاب کھانا لوٹا لوٹ کر لے گئے جاتے ان علماء کو بھی مار گئے جو کتابیں لکھنے والے تھے تاکہ جائل ہو جائے اور اپنے نظام یہاں پہ مسلط کر گئے کر کر کے اندر ایسی لگوا دو لڑکے کو ڈی سی لگوا دو لڑکا یورپ پڑھنے جا رہا ہے ہمیں یورپ کے ٹکٹ مل جائے اکسپورٹ بیجو کیمریز بیجو ہاورٹ کے اندر ان کو بیجو کیوں خالی ہے روح محمد نکل چکی اب ان کے بدنوں کے اندر شیطانی روحوں کو ڈال دو پر پر کراتے ہیں ایسی ایسی کرپشن کرتے ہیں خبر بھی نہیں لگنے لے دیتے کہ کرپشن ہو گئی کہ نہیں ہو گئی یہ ذہانتیں وہ تمہیں لٹا کر دیتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ محمد یا پیرو اس قوم کو دی تھی تو قوم کے سامنے عورت لیٹی ہو یا روپیہ مومن یوسف تھا ہر مومن یوسف تھا ایک سورہ یوسف کو کیا پڑھتے ہو ہر مومن یوسف تھا مومن صدیق تھے نبی پر مال لٹاتے تھے دس سال کے لڑکے علی جیسے کھڑے ہو جاتے تھے مشن میں کہ ساتھ دیں گے اور مر جائیں گے محمد ہٹیں گے نہیں عمر آکر کھڑا ہو گیا عثمان کھڑا ہو گیا عبد الرحمان بیدعوف کھڑا ہو گیا آج کے عبد الرحمان بیدعوف آج کے صدیق آج کے عثمان کہاں ہیں آج کے صدیق کہاں ہیں آج کے علی کہاں یا علی تیرے نعرے تو مارنے والے بہت تیرے نعروں کو کے اوپر تجھے مشکل کشاہ کہنے والے بہت پر مشکل کشائیوں کا وقت آ گیا ہے اے اللہ تو حقیقی مشکل کشاہ مسلمانوں پہ رحم فرما ہم کہاں پسادیے گئے ہیں یا الہی چودہ صدیوں سے ناک میں نکیل ڈال کر کبھی اس کے در کبھی اس کے در در بدر ہو گئے یا الہی آواز آئی اسی طرح پھروگے جب تک میری کتاب کے ساتھ ظلم کروگے تو ایسے ہی پھروگے ابھی ابھی تمہارے کاریوں نے زبانے تیز کر لی ہیں حرم شریف کے کاریوں کی لمبی لمبی زبانے مسادق کے کاریوں کی لمبی لمبی زبانے وہ حفاظ بن جائیں گے قرآن بن جائیں گے وہ رمضان شریف میں تلاویہ پڑھائیں گے قرآن مجید کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کھیچ سے پھریں گے تم قرآن مجید کی وہ تلاویہ جس کا تمہیں پتا ہی نہیں کیا کیا گیا ہے جس کا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایکچول یہ وہی صورت پہلا ہے جس کا مجھے کہا گیا ہے یا ملاوٹ کر کے آگے نکل گیا ہے تمہیں پتا ہی نہیں چلا ہے چلو مانا تو دور کی بات ہے آیتوں کو آیتوں میں ملا دیتے ہیں وقت پورا کرنے کے لئے جب بھول جاتے ہیں پشرے کاری کو پتا ہی نہیں کہ یہ سورہ زمر کی آیتیں تھی ہی نہیں ملا گیا سورہ نسا کی جو کہ بعض کاریوں سے قرآن سنتے ہو ایک کاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے تو ابو بکر بن جائے اور وہی قرآن سنائے تو ابو لہب بھی بن جائے نہ ابو بکر بن رہا ہے نہ ابو لہب بن رہا ہے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس کماشے میں ہوں ہاں یہ دو رنگیاں کیوں ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا ابو بکر بن یا ابو لہب بن سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جا اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کونسا ہے اللہ کا رنگ ہی نہیں ہے اللہ کا رنگ کب آئے گا جب قرآن مجید آئے گا خدا رہا اس کتاب کے ساتھ انصاف کرو حکمت جب آئے گی جب خاشین آئیں گے خاشین جب آئیں گے جب مادیت کو روند کر اللہ کی کتاب کی طرف رجوع فرمائیں گے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع فرمائیں گے تو گریہ آئے گا زوری آئے گی دل نرم پڑے گا آنکھیں روئیں گی جلت کامے گی ہاں دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوں گے اللہ کا ذکر اللہ کی کتاب ہے پڑ پڑ کے جذبہ جذبہ بنے گا شوق بنے گا لگن ہوگی ذوق بنے گا پھر نسلے پروان چڑھیں گی ہاں ابھی تو تم وہی نسل ہو جس نسل نے یہ کہا تھا موسیٰ سے کہ ہمیں نیا خدا بنا دے اس نے کہا ابھی ابھی فیران پیچھے سے اترا ہے اور ابھی تمہارے پاؤں نیل کی تری سے تر ہیں اور تم نے کہہ دیا کہ خدا بنا دے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تُو اور تیرا خدا جا کے لڑے موسیٰ ہم بیٹھے ہیں آج بھی آپ یہی خدا کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تُو ان کا بیڑا گر کر ان کو یہودیوں کو برباد کر ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یا بنی اسرائیل آپ بنی اسرائیل ہیں وہ نہیں وہ تو لٹ رہے ہیں وہ تو لڑے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ لڑو لڑو ان سے کیونکہ وہ بھی لڑتے ہیں نہ دو کیونکہ وہ بھی نہیں خدا سے ڈرتے ہیں ان کو جا پاؤں ان کے ساتھ قتل کرو لیکن یہ قتل کرنے کا حوصلہ کس کا ہے جن کے بچوں کو ڈپے لگ جائے تو چیخ چیخ کے دعائیاں دیں جن کا بڑا باب لبے سال کا خاپی کے مرے اس پہ بین ڈالیں جن کی ماں مرے تو اس پہ چیخیں چلائیں وہ خدا سے نراض ہو جائیں جن کا ایک آس بچہ مر جائے وہ کہے کہ یہ اللہ نے ظلم کمایا اور کرے وہ لڑیں گے خدا کی رہمیں وہ لڑیں گے وہ خدا کی ماں خدا کی تھی باق خدا کا تھا بچے اس کے تھے بینیاں اس کی سب کچھ مال اس کا تھا میں بھی اس کا کل انہ للہ و انہ لہ راجون سب جہان اس کی طرف ڈاٹ کر چلا جائے گا فلاح ہو جائے گا کل کہتی جئے للہ الواحد القحار اس دن بات چاہیے ایک واحد کنٹرولر کی ہوگی اور کسی اکڑنا ہوگی اس کی ہوگی وہ لڑیں لڑنے کے لیے طاقت چاہیے حوصلہ چاہیے حمد چاہیے پلان چاہیے تدبیر چاہیے یکچہتی چاہیے اتحاد امت چاہیے فرقہ وارین سے نجات چاہیے تو لوازم تو پورے نہیں تو لڑوں گے کیسے سیسا پلائی کی دیوار بنو گے کیسے الیکشنوں کے اندر گالیاں دیتے ہیں مومن دیکھا کبھی ایک نسرے کو اس طرح گالیاں دے رہے ہو حفظ سے بڑھ کر اپنے لیڈروں سے پیار کرنے والوں کو خدا بنا کر ان کو سعیدے کرنے والوں کبھی خدا کے لیے اتنا لڑے ہو کبھی رسول اللہ کے لیے گھر میں اتنا لڑے ہو طلاقیں ہو رہی ہیں بچے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کبھی اتنی لڑائی ہوئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبی کے لیے تو یہ پیار جاگا نا لیٹروں کے لیے پیار جاگ گیا تیرہ جو نبی پھر وہی ہوا کار دیاں گیا پہ تک انہیں الزام ہی لگائے ہیں بس تیرے پاس تو کچھ نہیں پھر تو وہ تو بدنام ہو گئے نا تم اور طرح سے بدنام انہوں نے نبی کو شو کر دیا تم جو اپنے نبی اندر بنائے بیٹھے تم نے شو نہیں کیا ابھی تک انہوں نے نام لے لیا جب تک بھائی خشونی آئے گا آپ کی انفرادی طور پر حالت بدلے گی آپ اللہ کو قبول نہیں ہیں اور خشون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب رویا کریں ایک خشون کا مطلب یہ ہے کلامِ الہی پڑھ کے رویا کریں اکیلی تحجد کسی کی قبول نہیں بھائی اکیلی تحجد نہیں کلامِ الہی شامل ہوگا تو تحجد قبول ہوگی کلامِ الہی پر تدبر کرو گے اس کے معنی پر غور کرو گے تو پھر ہوگا یہ خشون کا جانلی طریقہ ہے کہ آپ میرے کہنے پر رات کو اللہ میرے گناہوں کو ماف کر دے تاکہ میں اور کروں اس کے بعد میرے گناہوں کو ماف کر دے اور مجھ گناہگار کو اور رزق اطاف فرما تاکہ میں اور گناہ کروں ہاں مجھ بدکار کو اور رزق اطاف فرما تاکہ میں اپنے گھر میں بدات اور رسومات کروں اور رزق اطاف فرما تاکہ میں جگہ جگہ کے کھانے کھاؤں میں وادی کلاموں نارانوں کاغان کی سہریں کروں اور اطاف فرما تاکہ تاکہ دکھاوے کے حج کرنے کے لئے تیرے گھر آؤں دکھاوے کے عمرے میں تو آپ نے بچوں کو عمرے کرا دیے جی سب کو ان کو دکھاوے کے عمرے قرآن یا اللہ قرآن دے جو فہد کمپلیکس سے میں چھپوا کر لوگوں تقسیم کر دوں وہ پڑھا کریں میں کبھی نہ پڑھوں یا اللہ ایک مسجد بناوں جس میں ساری دنیا نماز پڑھنے کے لئے پر میں اپنی اولاد کو ایسا نہ بناوں کہے نمازی یا اللہ نمازی بنانے کی میں کوئی تدبیر نہ کروں بس جب میں جان آجائے تو تیری نافرمنی راج راج کروں شفاہ اس لئے دے کہ میں صحت مند ہو کے دنیا کو بتا دوں کہ سرکش اور باغی کیسے ہوا کرتے ہیں خدا کے فرمایا جتنا پہلے سے دے دیا تھا اس کا حق ادا ہوگا وہ میری راہ میں لگا کہ اپنے نفس کی خواہشات میں لگا یہ تو جب چھین چھان کر سب کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا پتہ تو تمہیں اس دن پتہ چلے گا کہ نیمتوں کو یوں بھی کبھی برباد کیا کرتے ہیں یہ نیمتوں کا اس تحصال اس طرح سے بھی کیا کرتے ہیں عزیزوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ جس دن ساری آوازیں دب جائیں گی خشت الاسواق کس کے سامنے رحمان کی سامنے قرآن کہتا ہے کہ دوسرے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو دیکھے گا کیا دیکھے گا کہ لوگوں کی آوازیں اللہ کے خوف سے نیچے گو ہو گئی بندے بول نہیں سکے قیامت کی دن اللہ کی سامنے فرمایا جب تک تم یہ کرو گے تو تم کس طرح سے خدا کے ساتھ جوڑو گے علامت خشو تو کہیں تم میں پائی نہیں جاتی اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم خاشئین ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مسلم ہونے کی نوجوان کے لیے ضرورت اس کا خطنہ ہے فرمایا مختون تو تم ہو نہیں تو تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا میں مسلمان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمتی ہوں فرمایا ہاں ہاں عیسائی مختون نہیں ہوتے ہاں ہاں ہندو مختون نہیں ہوتے سکھ مختون نہیں ہوتے بدہ مختون نہیں ہوتے زرطش کے ماننے والے مختون نہیں ہوتے ان کے خطنیں نہیں ہوتے تم تو سچ کہتے ہو لیکن ایک بات میں تم کو کہہ دوں کوئی اور تو بھی ہیں جو مختون ہوتے ہیں تم انہی میں سے ہو کہہ رہے ہیں اس میں سے ہو یا الہی قوم فرمایا میری مبغوظ لانت زدہ گمراہ قوم یہودی مختون تو وہ بھی ہیں فرمایا تم ویسے ہو اور اس جیسی لانتی قوم تو فرمایا اس طرح کی تو یہود عیسائی بھی نہیں جیسی دنیا میں یہ لانتی قوم آئی ہے نبی نے کہا کہ تم پچھلی امتوں کے قدم پر قدم رکھ کر چلو گے حتیٰ کہ اس نے ماں کے ساتھ زنا کیا تو وہ بھی تم میں سے بھی ماں کا ساتھ زنا کرنے والا ہوگا وہ گو کے بل میں داخل ہو جائیں گے یعنی لائیانی حرکتیں کریں گے تم بھی لائیانی حرکتیں کر کے ان میں داخل ہو جاؤ گے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے ہیں جب وہ اللہ زیرہم فی صلاتہم خاشی اون راک اون ساجد اون تو ہے فرمایا خاشی اون کہاں بے جائے گا بل کہا روایت میں امام کے نمازی کے آگے سے کڑا ہونے کا جو مسئلہ بتایا ہے کہ نہیں جانا وہاں کیا لفظ اصل میں آئے ہیں حدیث پڑھی ہی نہیں گوھر کیا نہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے چالیس سال چالیس دن تک کھڑا رہے اس کی حد کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہر بندے نے یہ پوچھ پوچھ کے ہمارا دھماک کھا لیا حتیٰ کہ مدنی منہ یہ کہتے ہیں آگے سے آدمی کو جھو کھڑا کرو پھر کھڑا کر کے توں کرو توں کو پھر جھو کرو جب یہ اس طرح ہو جائے تو تم نکل لو بس یہ بھی پوچھا کہ نمازی کا بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزائے جاری ہو رہی ہیں نمازی کا بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے کہا چالیس سال کرو چالیس دن کرو یہ بگڑتا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہے یہ کسی نے نہ کہا روایت میں ہے لند اس کے اندر ہے پھر کہتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی تھی یہ کاشی پتا بھی کہا سے حدیثیں پڑتا ہے کاشی کی آنکھ اور تیری آنکھ میں فرق ہے تیری بے سبری آنکھ میری سبر والی آنکھ تیری بے حکمت آنکھ میری حکمت والی آنکھ تیری بے علم آنکھ میری علم والی آنکھ اللہ نے فرمایا کیا اندہ اور بینہ برابر ہو سکتے ہیں کیا اولنگ اور جوہنگ برابر ہو سکتے ہیں میری تیرے ساتھ تاکیہ دسمت ہے اللہ کے بندے مجھے تو خدا نے جو نوازہ ہے اس سے تو محروم ہے رسول اللہ نے کہا نہیں اس سے کہا میرے دس بچے ہیں ایک کو بھی نہیں چومتا پیارے نبی آپ حسن کو چومی جا رہے ہیں عرب کے قبیلے کا بددو سردار تھا بڑا ڈانڈا بکٹی کی طرح کا نبی نے اس کو کچھ نہیں کہا فرمایا تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم اٹھا لیا تو محمد کیا کرے صل اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو پیار نہیں کرتا ان کو پیار دے نہیں سکا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا تو محمد صل اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھا وہ بھی مومن دس بچوں کو تو چوم نہیں سکا ایک بچے کو چومنا میری باتھی جی آتی میرے پاس تو میں اس کو چومتا ہوں کیوں رسولِ خدا نے چوما جب وہ آتی ہے مجھے رسولِ خدا یاد آتی ہے دیکھو کیسی بابرکت بچی ہے جس کو دیکھ کر مجھے نبی یاد آجائے اور یہ سنت یاد آجائے کہ آتی کو گلے لگاؤ جب پھی ڈالو گلے سے ملالو اللہ کا نبی اس طرح جھم جھم کے بچوں کو پکڑ پکڑ گلے لگاتا آپ بے رحم لو دنیا کی دولتوں کو چومتے گلے لگاتے ہو جن کو لگانے سے رحم آئے ان کو نہیں لگاتے ہو تو نبی نے کہا تمہارے دل سے رحم جائے تو میرا کیا قصور اسی طرح سے بھائی آپ کی بے خبر آنکھ وہ کچھ نہ دیکھ سکے جو میں دیکھتا ہوں تو میرا کیا قصور ہے اللہ سے چشم بینہ طلب کر اقبال نے کہا تھا جہاں تُو نے اللہ سے یقین والا دل مانگا ہے اقبال نے کہا خدا اسی خدا سے چشم بینہ بھی طلب کر دیکھنے والی آنکھ ہر آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی دیکھنے والی آنکھ بہت بڑی ہوتی ہے آپ کی آنکھ زواہد کو دیکھتی ہے دیکھنے والی آنکھ بواطن کو دیکھتی ہے باطن میں جانکتی ہے اندر کھلبلی مچا دیتی ہے سرہ گہری نگاہ سے دیکھو تو بندہ سٹ پٹا جاتا ہے ہم؟ اس آنکھ کو دیکھا تو اس میں کیا روایت میں آیا کہ بندے نے اس بندہ جب یہ گزرا اس نمازی کے سامنے سے تو وہ نمازی اس وقت چپ کے چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا باتیں اللہ اس وقت موجود تھا وہاں پر بندہ باتیں کر رہا تھا رخ قبلے کے طرف تھا فرمایا بندہ اور قبلہ کے درمیان میں رب بیٹھا تھا یہ باتیں کر رہا تھا اللہ اور بندے کے درمیان سے یہ گزر گیا بندہ کی سوچ ڈائیوٹ ہو گئی یادِ الہی سے گافل کرنے کی سزا کہ چالی سال تک کھڑا رہے کرنے کی سزا جو ہو جائے اس کی کیا سزا ہے سنو کان لگا کر سنو اس گوشے باہوش سے سنو جس کانوں سے تمہیں ہوش آ جائیں اس کان سے سنو سنو اس کان سے سنو جو ہوش میں لے آئے تمہیں ان سماتوں سے سنو کہ نبی کہتا ہے کہ یادِ الہی سے گافل کرنے کی سزا ہے کہ مومن اور اس کے خدا کی سرگوشی کے درمیان میں وہ چپکے چپکے گریہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اپنے اللہ سے یہ درمیان میں آیا اس کے گافل کرنے کی یہ سزا ہے جو گافل خود ہی ہو جائے اس کی سزا کیا ہے آدھی رات کو تحجد پہ خدا آ کر بیٹھ گیا ہے کون کون بادشاہ کی آوازیں لوگ دروازوں پہ جا کے گلاب کٹ کٹ آتا ہے سائل حاضر ہے کچھ ڈالیے یہاں آکا ہے سائل کہاں ہے سائل کہاں ہے جن کو دے دوں کون بیمار کون رزق کون مشکل میں کون ہے جو میرے سچے دین کی طلب کر کے حکمت مانگ لے آج رات آج رات قبولیت کے دروازے کھڑے ہیں کون ہے جو بے سکونی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور زندگی سے معیوس ہو گیا فرمایا حدیث شریف میں ایسے اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں رات کو رحمت کے جیسے ماں بیٹھی ہوتی ہے فرمایا آہ رحمت کی اگوش میں آہ تیمار کنات آہ بیمار آہ تاکہ ماں کی گود میں آہ رحمت کی گود میں آہ کے تیمار داری ہو سکے دپریشن والا بھی کہتا ہے میں نہیں آوں گا جو بے حکمتہ ہے وہ کہتا ہے حکمت لینے نہیں آوں گا جو ضرورتوں کا محتاج بابوں سے اور ہم سے آکے وظائف اور دعائیں مانگتا مزاروں پہ جا جا سجدہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں جاتا ہے آئے بادشاہ جس سے سب کچھ دینا ہے اس کو اس سے مو مڑا اور جو دے بھی سکتے ان سے اپنا ناتا جوڑا عزیزوں اپنی اس کو اپنے اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑو یا الہی ہم کو خاشعین میں فرما دے ہمیں خشو عطا فرما یا اللہ اس خشو کے بعد ہمیں حکیم بنا ہمیں خداوندی عالم ہم حکمت عطا فرما یا اللہ خلافت کا احیات ان میں کہا ہے کہ حکمت کے آنے کے بات کروں گا یا اللہ امت کو حکمت دے دے جو تیری راہ میں اس مجلس میں بیٹھے اور سنتے ہیں ان کو دے دے میرے جمعے کے خطبے نے شاید ان کے دلوں کو امادہ کر لیا ہو حکمت کے لیے ان کو خاشے بننے پر امادہ کر لیا ہو یا اللہ کاشف اب عمر کے دلتے آخری عمر میں جاتا ہے اور پانچ سال کے بعد یا اللہ میں پچاس کا ہو جاؤں گا پھر میں تیری طرف آ جاؤں گا یا اللہ ایسے میں کوئی نظارہ دکھا دے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ایسا مرکز علم و حکمت کا بنا دوں جہاں سے حکمت نکلے یا اللہ میری بکشش کا کوئی سمان بنا مجھ پہ کوئی رحم فرما مجھے ایک سال نسل دیکھ کر جانے کی توفیق اطاف فرما مجھے اپنے دین میں فنا ہو جانے کی توفیق اطاف فرما کھپ جانے کی توفیق اطاف فرما پگل جانے کی توفیق اطاف فرما تیرے دین کے اندر میں اپنی خاک کو ملا دوں کہ میرا نام و نشان نہ رہے خدا یا لوگوں کی تحسین کی ضرورت اور شاباشی نہیں چاہیے ان کا سراہ جانا نہیں چاہیے مجھے گمنامی کی موت اطاف فرما اور لذت شہر سے معلوم یا اللہ بچالے معمون کر محفوظ فرما لیکن اپنے ہاں وہ جگہ اطاف فرما ہاں کی جس کو دیکھ کر حشر کے دن جبریل بھی حیران ہو جائے اور دوسرے تیرے مقربین بھی حیران ہو جائے یا اللہ اس جگہ کو پانے کی خاطر پاپڑ بلا یا اللہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار دن کی بات نہیں میرے عمریں ضائع کر دی اپنی یا اللہ تیرے پیچھے میں نے اپنا سب کچھ ضائع کرتا ہوں یا اللہ مجھے اس کا ملال نہیں یا اللہ عمر برباد ہونے کا ملال نہیں حقیقی عمر تو ادھر ملنی ہے حقیقی زندگی ادھر ملنی ہے حقیقی جنتیں وہاں پر ہیں سب کچھ ہی تو میرا وہاں پر ہے جلدی بلا تاکہ جلدی سے تیرے پاس ہوں دنیا تو اب میرے لئے سجن المومن ایک اکھوڑا ایک قید خانہ بن گیا ہے اس قید خانے میں اب رہنے کو جی نہیں کرتا یا اللہ کہہ دیتا بس کچھ ایسا کرا لے کہ میں حشر کے دن رسول اللہ کی شفاہ سے بہرماند ہو جاؤں ایسا کہلوالے کہ جس کے دن میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے نبی کے سامنے حضور میرے خلاف استغاثہ نہ کریں نبی مجھ پر کیس نہ کہیں کر دے یا اللہ دنیا کے کیسوں کو تیری رحمت سے میں جیت جاؤں گا پر حشر کے دن تیرے نبی کا کیا ہوا کیس جو ہے اس کا مقابلہ کاشف علی نہیں کر سکتا یا اللہ حساب نہیں دے سکتا رسول اللہ کے سامنے کجا کے میری طرف رسول کیس کر دے مجھ پر دعویٰ کر دے دعالت کے اندر تیری میں یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم کو اس سخت گڑیوں سے معمول اور محفوظ فرما اور ہمیں اپنے حکمت کی طرف لوٹنے کی توفیق اطاف فرما ہم تیرے غلام ہم تیرے بندے ہماری عبدیتوں کو قبول کر لیں ہماری عبدیتوں کو قبول کر لیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہماری چھوٹی چھوٹی عبدیتیں ہیں ہماری یہ ذکر اذکار کی عبدیتیں ہیں ہم تیرے لئے چند دیوانیں زمانے سے اُلج رہیں زمانے سے اُلج رہیں یہ خداوند عالم جیسے صحابے کحف اُلج گئے تھے جیسے صحابے کحف اُلج گئے تھے ہمیں بھی کوئی صحابے کحف کی طرح کوئی کحف اتا فرما اپنے نبی کی طرح کوئی دار السلام اتا فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو کھلی جگہ عطا فرما تاکہ اغاز کر سکیں ہم دین کے قیام کا اغاز کر سکیں ہم اپنی تذکیہ نفس کا اغاز کر سکیں اپنی نسلوں کو حکمت پڑھانے کا نہ کہ دنیا کے فنون پڑھانے کا یا اللہ کو جگہ دے ایسی اور ہماری حمد بنا اور تو اس میں شامل ہو جائے اور تو نے یہ سارے کام کروانے ہیں ہم نے بھی کرنے ہمارے ساتھ جب تک تو نہیں ہوگا لا تحضن ان اللہ مانا تیرے نبی نے سنا کہا تو ابو بکر کو تھا مگر آنے والے ہر عمدی کو کہہ دیا میرے بعد تم غم نہ کرنا غذا بگڑے یا فلسطین یا کیشمی لا تحضن غم نہ کرنا تم تمہارا نبی غار میں پھسا غم نہیں کرتا دشمنوں کے نرگے میں آگئے نبی نبی نے غم نہیں کیا ہاں نبی کے ساتھ کا صدیق کا دل ہلا نبی نے کہا ابھی میرا دل نہیں ہلا میں تو غم ابو بکر نہیں کرتا ہوں دشمنوں کے نرگے میں ہوں وہ میرے اوپر چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا ہوا اگر تیسے ہزار لاشے تو ہم اٹھاتے رہیں گے یہ ہماری تاریخ ہے ہماری ہسٹری ہے ہم اپنے بچوں کو جنتے ہی موت کے موں کے لئے ہیں ہماری ماں جنتی اس لئے ہیں کہ وہ شہید ہو جائے خدا کی راہوں میں ہم گھر بناتے ہی اس لئے کہ وہ اجڑ جائے خدا کے لئے ہم باغ لگاتے ہی اس لئے ہیں کہ خدا کی محبت میں کچھ نہ بچے ہمارے پاس ہم کہت کے لئے اللہ سے دنیا کے اندر باغ لگاتے ہیں ہم فصلے بھی پیٹ بھرنے کے لئے لگاتے ہیں کہت پڑ جائے ہم اس لئے دشمنوں پر ہم کے ساتھ لڑتے ہیں پہلے پہل کر کے تاکہ خوف مسلط کرے تو نے کہا تھا کہ میں ضرور بھی ضرورہ آزماؤں گا ان کو خوفوں سے ان کو مالوں کے دقسان سے ان کو جانوں سے تو ہم نے انکار نہیں کیا خدا بندی حالو ہمارے حوصلے نہ دیکھ ہمارے دیکھ تیری مخلوق کس قدر نہیں دہم کے قابل ہو بھی دنیا کے اندر اس لئے مسلمان کسی صورت میں بھی حاصلہ نہیں ہار سکتا وہ کہتا ہے اس کا نبی کہتا ہے اللہ تعظم یہ آواز مجھ کو بھی آتی ہے یہ تم کو بھی آتی ہے ہر ایک کو کہا تم میرے صدیق ہو میرے دین کو سنبھال لینا ان اللہ مانا آخرت میں ہماری جیت ہے میں ادھر کھڑا ہوں گا حوضہ کوسر پر اور آپ خورے چانی کے ہوں گے اور فرمایا چمکتا میٹھا پانی ہوگا میں محمد مجھ سے راب کرنے کے لئے بیٹھا ہوں گا دنیا کی پیاس سے رہنے والے فلسطینیوں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں چلدی سے جاؤ محمد انتظار کرتے ہیں تمہارا صلی اللہ علیہ وآلہ ان ماں پر کہے کہ یہ ماں سے تم حوصلے رکھو تم پہلی ماں نہیں کہ جنہوں نے بچے گوا دیا ہوں تم سے پہلے بدر میں اہد میں کربلا میں خندق میں ہنین میں حوازد میں ہمارے بچے سب کچھ گوا دیا گیا ہم نے گواے ہیں ابو بکر مال چھوڑ گیا تھا عثمان مال چھوڑ گیا عبد الرحمن بن عوف چھوڑ گیا ہم تو ہجرتوں کے عادی ہیں ہم تو زمینوں سے پیار نہیں کرتے جگہوں سے پیار نہیں کرتے انسانی وجودوں سے پیار نہیں کرتے خونی رشتوں سے پیار نہیں کرتے ہم کیا ہیں اے طائرِ لہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی ہم اللہ کی عرش کے پرندے ہیں طائرِ لہوتی ہیں عرش ہے جاں اللہ بیٹھتا ہے ہم وہاں کے توتہ مینہ ہیں ہماری چہچاہٹے وہاں پر ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی جس رزق سے میں شرک میں پڑ جاؤں اور اپنے بدن کا غلام ہو جاؤں وہ رزق موت کو منظور نہیں ہے وہ رزق موت کو منظور نہیں ہے تو اس لئے غذا کا غم جو ہے وہ میرے دل سے نہیں جائے گا میرے دل میں ایک غذا بنی ہی ہے ہر وقت میں غذا کو سوچتا ہوں لوگ پوچھتے کہ آپ کیا آپ کو بیماری ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے امت مسلم کا درد میرے دل میں ہے یہی درد مجھے لے جائے گا دنیا کے اندر سے اور یہی کام کے لئے اکساتا ہے